موسیقی ہمت مردہ مدد خدا کچھ لوگ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں اور بعض کو انتہائی محنت کرنا پڑتی ہے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کتنے ہی کھلاری نرسری سے نکلے اور قومی سطح پر تناور درخت بن گئے ایسے ہی ملتان کا باصلاحیت زین بھی از محمد کی مثال ہے کرکٹ میں نے بعد میں شروع کی شروع سے میں کام کرتا تھا 2014 سے میں نے کرکٹ شروع کی ہمارے محلے میں سوئے مقصود رہتے ہیں جب وہ پاکستان کے لئے کھیلے تو ہمیں بھی ہوا کہ ہمیں بھی کھیلنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے شہر کے گلی کوچو میں کھیلنے والا نوجوان تیزی سے کامیابی کے زینے تیہ کرتا ہوا فرس کلاس کے کرتک جا پہنچا زین وطن کا نام روشن کرنے کا خواب لے کر میدان میں اترا اور جلد ہی اپنے جارہانہ کھیل کی بدالت کومی انڈر نائنٹین ٹیم صدرن پنجاب میں جگہ بنا لی ایک وقت وہ بھی آیا جب گھریلو حالات کی وجہ سے زین کو اپنے خواب ٹوٹتے نظر آنے لگے کافی دفعہ ہوتا ہے گھر والے بھی پہلے سپورٹ نہیں کرتے تھے اب تو ماشاءاللہ ابو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ یار ایک ہی کام کرنا چاہیے کیا میں دو دو کام میں لگا ہوں لیکن نہ کرکٹ چھوڑ سکتا ہوں نہ یہ چھوڑ سکتا ہوں کام کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے پہلے میں ہزار پہ کماتا تھا پورے دن میں کام کرتا تھا صبح آٹھ بے سے لے کے شام کو چھ ساتھ بے تک مقریب تک تو آپ کرکٹ کے لیے پھر آدھ دن کام کرنا پڑتے ہیں تو آپ مجھے پانچ سو روی ملتے ہیں پہلے والی صاحب سپورٹ نہیں کرتے تھے پھر جب والی صاحب کو پتہ لگا کہ اللہ بھی اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے کرکٹ میں تو وہ نے پھر میرے خاتے رکھے وہ بھر بیج دیا تھا تقریبا تھا دو مر لے کا تھا دو تین مر لے کا تھا پیسوں سے والی صاحب نے سوچا کہ بزنس شروع کرتے ہیں ایزیلی چلو یہ ایزیلی کرکٹ کھیل سکیں گے لیکن اللہ کی طرف سے ہوا کہ کرونا وائرس آ گیا ملتان کے علاقے پرانا شجابات کے رہاشی زین اسلام نے ملاقات میں مشکلات کا ذکر کیا اور کہا اس نے بچپن سے ہی محنت مزدوری شروع کر دی تھی یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں تھا حالات نے اسے غلہ منڈی میں بھاری برکم بھوریاں اٹھانے پر مجبور کیا لیکن پھر بھی کرکٹ کا شوق پورا ہوتا رہا تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے آ جاتا ہوں پھر میں اپنا کام کرتا ہوں مختلف کام ہوتے ہیں وزن اٹھانا ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے باردانے کے اندر اس کو جھاڑنا ہوتا ہے سامنے مشین ہے مشین پر بچانا ہوتا ہے مجھے دس سال ہو گئے ہیں ٹائم میری عمر تھی نو سال نو دس سال عمر تھا شو کے لگانے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ بھی کام ہزیل ہی ہو جاتا ہے اس نے سوچا کہ وہ خود تو شاید منصر تک نہیں پہنچ سکتا مگر چھوٹے بھائی کو قومی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے ہمت نہیں ہارے گا اور اس نے اپنی ہمت ہاری بھی نہیں میرا چھوٹا بھائی تھا تو میں نے کہا کہ میرا خواب ہے پاکستان کھلنا تو میں نے اپنے بھائی کو کھلانا ہے انشاءاللہ تو وہی ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو لگایا اس کے اندر بھی جنون تھا اس کے اندر بھی ٹیلنٹ تھا اور وہ الحمدللہ کھیلا اس سال میرے چھوٹے بھائی نے بھی انڈر تھرٹین کھیلا ہے اور بیس بیٹس مین آف دو ٹورنمین بنے ہیں حدور خوابوں کی تعبیر کے لیے زین نے اپنے بھائی عمر اسلام کو کومی ٹیم میں لانے کے لیے جد و جہد کا آگاز کر دیا پہلے میرا بھائی کھیلتا تھا پھر ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے شوک چڑھا میں نیٹ پہ آنے لگا پھر دو تین سال میں نے محنت ہی لگتا اور میں اپنے بھائی کا خواب پورا کروں گا اور میں اس سال انڈر تھرٹین میں بیسٹ بیٹس مین بناؤں اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی کارنامیں سا لگا پرازم نوجوان زین نے بتایا کہ معاشی حالات کی بدعولت کام عمری میں محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا وہ دن پر کام کرتا اور شام کو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے پہنچ جاتا یہ تھا کہ میں آدھے دن کام کرتا تھا آدھے دن کھیلتا تھا میں نے والی صاحب کو کہا کہ مجھے کرکٹ کھیلنے ہیں تو انہوں نے پہلے تو اجازت دے دی تھی تو پھر میں آدھے دن کام کرتا تھا آدھے دن کھیلتا تھا پھر جیسے حالات تھوڑے سے ہوتے رہے تو پھر والی صاحب نے کہا کہ آپ کرکٹ چھوڑ دیں تو آپ صرف کام کریں کام پر فوکس کریں تو گھر کے حالات اس طرح نہیں تھا کہ میں کرکٹ کھیل سکتا تھا اس نے اپنے کندوں پر پڑی ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے جنوم کو بھی جاری رکھا کرکٹ کا شوق کب پیدا ہوا زین نے یہ بھی بتا دیا کہا محلے دار لطیفہ آباد ٹیمبر مارکیٹ کے کرکٹر سحیب مقصود کا نام قومی ٹیم میں آیا تو اس نے بھی ٹھان لی کہ وہ ایک دن اچھا کرکٹر بنے گا یہی بات ذہن میں رہ کر اس نے اولین سپورٹس کلپ کو جوائن کیا پین اسلام ہے اس وقت میرا نیٹ جو نا چوکشن سکول میں لگتا تھا بڑی محدود جگہ تھی تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا نیٹ دیکھنے کے لیے تو میں نے کہا بیٹا آپ دو دن ہو گئے آپ آتے ہو آپ مجھے کیا کرتے ہو کہتے ہیں فاس بولنے میں نے کہا چلو مجھے کر کے دکھاؤ اس نے جب کی میں نے کہا کیا کرتے ہو پھر اس نے اپنے حالات سننا ہے میں نے کہا بیٹے آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے جو میرے سے مدد ہوگی میں کروں گا آپ آؤ میرے پاس ٹریننگ کرنے تو پھر یہ وہاں سے سفر ہمارا شروع ہے تو اب ایم سی سی گرونڈ میں ختم ہویا اور ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے بادب بھی ہے اور اچھا فاس بولر ہے اور اگر اسی طرح یہ محنت کرتا رہا تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن پاکستان کے رزیو کھلے گا اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک اس کا رن اپ اس کا جو ردھم ہے جس ٹیل سے یہ بول کرتا ہے اور دوسری بات ہے یہ بات کو جلدی پک کر لیتا ہے باقی بنیس بات اس کو جو بات سمجھائی جائے تو میں اگر نہیں بھی ہوتا سین کا کہنا ہے کہ اسے گھر والوں کی کفالت اور کرکٹ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا دوہزار سترہ میں حالات کی سنگینی اور گریلو حالات کے باعث کرکٹ کو قربان کرنا پڑا کرکٹ چھوڑنے کے فیصلے سے گھر والوں کو بہت زیادہ تکریف ہوئی والد نے دو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کیا گھر بھیج کر پندہ لاکھ سے گلہ منڈی میں کاروبار شروع کیا دو برس قبل موزی وبا کرونا کے باعث کاروبار بھی تباہ ہو گیا میرے ساتھ کام کیا دو تین سو روپے کماتا تھا دو تین سو روپے میں کماتا تھا تو گھر میں گزارہ ہوتا تھا شوک تھا تھوڑا بہت جو ہے ہمارے علاقے میں سوے مقصود آگے چلا گیا تھا کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم میں تو اس کو دیکھ کر اس کو شوک پیدا ہوا تو یہ جو ہے صبح صبح اٹھ کر میرے ساتھ جاتا ہے دو تین وجہ ایک وجہ دو وجہ تک میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کے بعد جو ہےنا چوری چھپے جو ہےنا وہ کھیلنے جاتا تھا تو پھر میں سمجھاتا تھا بیٹ کے بیٹا جو ہےنا ہمارا گزارہ نہیں چلتا تو لہٰذا یہ کرکٹ کو چھوڑ دو تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرو حالات نے پلٹا کھایا گھر والوں اور دوست احباب کے ساتھ پر ایک بار پھر گیند بیٹھا لیا زین کے والد نے بتایا کہ گھر کی تنگدستی کے باعث بیٹے کو کھیلنے سے رکھا تھا گھر بیج کر کاروبار شروع کیا مگر وہ بھی کرونا کی نظر ہو گیا اب ہم دونوں باپ بیٹا مل کر گھر کی کفالت کر رہے ہیں زین باقائدگی سے کرکٹ کھیل رہا ہے اب وہ پاکستان کی انڈر نائنٹین سزن پنجاب ٹیپ کا ممبر ہے چوٹا بیٹا عمر بھی پاکستان انڈر تھرٹین کا بہترین بیٹس مین ہے خواہش ہے کہ اس کے دونوں بیٹے ایک ساتھ پاکستان کی نمائندگی کریں عزیز و کارب اور دوستوں کا کہنا ہے کہ زین کے عظم کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ صبح و صویرے سورج تلو ہونے سے قبل روزگار کے لیے گھر لبنڈی جاتا ہے اور شام کو کرکٹ کھیلنے کے لیے گرانڈ میں پہنچ جاتا ہے